حضرتِ سیدنا امامِ مالک رضی اللہ تعالیٰ نہو یہ وہ خوش قسمت امام ہیں جو جنت الوکی میں سرکار کے قدمین شریفین میں آقا کے سایہِ کرم میں آج بھی آرام کر رہے ہیں اور جنہوں نے ساری زندگی مدینہ شریف میں گزاری ایک فرض حج کیا اور دوسرا حج کرنے بھی نہ گئے نہ ویزے کی پابندی نہ خرجے کا مسئلہ آپ سے پوچھا گیا کیوں نہیں جاتے فرمایا ڈر لگتا ہے مکہ پاک جاؤں راستے میں موت آ جائے رسول اللہ کا پاک شہر چھوٹ جائے مجھے حج کی ضرورت نہیں حج فرض کر چکا اب چاہتا یہ ہوں جیوں بھی مصطفیٰ کی گلی میں اور مروں بھی مصطفیٰ کی گلی میں وہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی رسول کرم کے ذکر کی محفل میں بیٹھتے عجیب قیفیت تاری ہوتی اور لوگ سمجھتے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے ان کی آنکھیں قدموں کی طرف چھوٹی جا رہی ہیں اور ان کے جہرے پر عجیب آجزی کا عالم ہے تو آپ سے کسی نے سوال کیا آپ کا جواب سنیے فرمایا کاش ذکر مصطفیٰ کی محفل میں جو میں دیکھ لیتا ہوں زمانہ دیکھتا مجھ سے سوال نہ کرتا اس کا بھی یہی حال ہوتا یہ امام مالک حدیث شریف پڑھا رہے ہیں حدیث پاک پڑھاتے ہوئے کئی مرتبہ چہرے کا رنگ بدلا حدیث شریف جاری رکھی جب حدیث شریف مکمل ہوئی حضرت عبداللہ اپنے مبارک نے پوچھا رہا دی اللہ تعالیٰ حضور آج آپ کی عجیب کیفیتی حدیث شریف پڑھاتے ہوئے آپ کا بار بار چہرہ تبدیل ہوتا پر سبق جاری رکھا فرمایا سولہ مرتبہ مجھے بچھو نے کاتا بتقادہ بشریت طبیعت نے چاہا کہ حدیث بڑھانا بند کر دوں پھر میں نے سوچا کیسا عاشق بنتا ہے تو کہ جان بچانے کے لیے نبی کے فرمان کو ادھورہ چھوڑے گا میں نے بچھو کو کہا کہ تو کات آج میں دیکھتا ہوں تیرا زہر کامیاب ہوتا ہے یا میرا عشق کامیاب ہوتا ہے میں نے سولہ مرتبہ اس کا کاتنا برداشت کیا حدیث رسول کو بند کرنا اور درمیان میں چھوڑنا برداشت نہ کیا کیوں میری محبت کا تقادہ یہ تھا کہ میری جان اتنا قیمتی نہیں جتنا محمد عربی کا فرمان قیمتی ہے اس کا دعویٰ کر لینا تو بڑی آسان بات ہے پر اس پہ پورا اترنا بہت مشکل کام ہے ہم اس کے رسول کے نام پر پروٹوکول لینا تو جانتے ہیں پر آقا کے نام پر قربان ہونا یہ قسمت والوں کا کام ہے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کا یہ انداز بھی دیکھئے جب آپ سے کوئی بندہ پوچھنے آتا باہر بندہ آتا تو آپ خادمہ کو بھیجتے جور پوچھو کون آیا ہے مسئلہ پوچھنا ہے یہ حدیث پاک وہ آ کر بتاتی جی حدیث پاک پوچھنے آیا ہے آپ فرماتے ہیں اسے کو بیٹھ جائیں پہلے غسل کرتے ہیں غسل کرنے کے بعد نیا لبات پہنتے ہیں سر پر دستار پھر خوشبو لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جاؤ پاہر جا کے منبر بچھاؤ اور اود کی خوشبو کی دھونی دو امام مالک سے پوچھا گیا حضور اتنا احتمام کیوں کرتے ہیں فرمائے یہ احتمام میں اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا محمد عربی کی حدیث کے لیے کرتا ہوں آج آپ نے یہ جو میمبر شجائی اتنا احتمام کیا اس کی غرض و غائط بھی کسی اور کہانا نہیں اس کی غرض و غائط بھی کسی دنیا پار کو دکھانا نہیں اس کی غرض و غائط بھی کسی سے شاباش لینا نہیں اس امید پہ سجایا ہے یہ سب کچھ کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراہاں یا رسول اللہ اگر یہ یا رسول اللہ کا لفظ آتا ہو تو سارے بولیں نہیں ابھی مجھے مدہ نہیں آیا جتنے بیٹھے ہو یا سارے بولیں میں کہا آپ کو کچھ اور نہیں کہنا چاہتا ساغر بھائی نے آپ کو بتایا دیدار ہوگا یہ اور میں تو ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں ہم دیدار کے قابل نبی ہوں تو یہ تھوڑا رب کا کرم ہے کہ رسول کا نام ہو اور ہماری زبان ہو ہم اپنی عوقات بھول جاتے ہیں ہمیں احساس نہیں رہتا ہم ہیں کیا جس کی بارگاہ میں جبرائیل گھٹنے دیکھے سبو شام تو اس کا نام لے جن کو محسوس ہو یہ بات وہ اونچی ہوا سے بولیں اور اگر مجھ سے کوئی بندہ پوچھے یہ محبنِ منات یہ محبنِ سکرِ مصطفیٰ میں پر ملا یہ بات کہنا چاہتا ہوں حج کرنا یہ فرض ہے پر حج سے خدا کی ذات پاک ہے روزہ رکھنا ہے لیویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویو فرض ہے پر روزہ نبی کی سنت ہے خدا کی ذات اس سے پاک ہے شجدے کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے بڑی عبادت ہے نماز پر خدا نماز سے پاک ہے اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں شکرِ مصطفیٰ کی وہ پاک محمل ہے خدا پہلے کرتا ہے مخلوق بعد میں کرتی ہے اور آپ حضرات نے اسی طرح سبحان اللہ کہنی ہے تو بڑا اچھا وقت گزرے گا آپ کا اب میں نہیں آپ سے کلوانا چاہتا بڑی مہربانی جس کی اپنی طبیعت نہ کرے میں کیوں اس پر بوجھ بنوں میں اس نبی کا ذکر کر رہا ہوں جس کا ذکر میرا خدا کرتا ہے اور اگلی بات بھی میں کہنا لگا ہوں اور اسے بڑے پیار سے سنیے رب کبھی محبوب کی ذلفوں کی قسم کبھی چہرے کی قسم اونچی آواز سے کہیے آج جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ سنیوں کو کیا گیا ہے کبھی ذلف محبوب کی قسم کبھی چہرے کی قسم میں کسی سے کلجنا نہیں چاہتا میں تو پیار کا خطیب ہوں اسے محبت بڑے لہجے میں بتانا چاہتا ہوں ہم تو نوکر ہیں بے نیاز سے پوچھو نہ وہ چہرے کی قسمیں کیوں فرماتا ہے ہم تو غلام ہیں ہم تو امتی ہیں بلکہ میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں کبروں حشر میں ہمیں تو ضرورت ہے مدینے کے تاجدار کی میں ذرا آہستہ سے بات کروں گا اگر مجھ سے کوئی پوچھے رسول اللہ کی نات سنتے ہو جھومتے ہو حضور کی عظمت کی باتیں کرتے ہو میں نے کہا بھئی مسئلہ یہ ہے میرا تو حضور کے بغیر گزارہ ہی کوئی نہیں کبر میں آقا نے بچانا ہے ہشر میں آقا نے بکشمانا ہے بھیکاری جو ہوئے بھیک ملتی رہتی ہے درانے پڑھتے رہتے ہیں جن کو ملتی ہو وہ بولیں اور میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں لوگوں کے مختلف خیالات ہوں گے کوئی کہتا ہے جس کی جیداد زیادہ ہو وہ امیر ہے کوئی کہتا ہے جس کے پاس حکومتی منشف بڑا ہو وہ بڑا امیر ہے اوہ بھائی نہیں 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 دولت اور جیداد والا وہ امیر نہیں امیر وہ ہے جو محمد کا فقیر ہے جاؤ میں چیلنج کر کے کیا رہا ہوں کائنات میں کوئی ایک امیر بتا دو کہ ہزار سال گزرنے کے باپ جس کے چرچے ہوں بڑے ڈلے بولے اچھی عوازنڈ بولو یہ چار دن کی دنیا ہے دنیا میں رہتے ہیں تو بڑی عزت ہوتی ہے وقار ہوتا ہے مر جاتے ہیں تو پوچھتا کوئی نہیں ہے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مہینو تین اج میری پاک کی جیداد تو کوئی نہیں تھی پر کون سا دل ہے جس میں ان کی یاد نہیں ہے آپ کو اگر سمجھ آئیے تو اونچی عواز سے بولے اونچی عواز سے میں اگلا جملہ بھی کہنے نگاہوں میں اتنا دور کیوں جاؤں حضرت خواجہ غریب نواز کی ایک تصویر پاک پتن شریف میں بھی تو ہے آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت بابا فرید و تین کے شکر روی اللہ تعالیٰ دھوکو شیق روساد ہوگے اور جہاں کوئی مسلمان رہتا ہے فرید فرید کی آواز وہی سے آ رہی ہے بڑے بڑے دنیا میں حکمران آئے چلے گئے آپ کو کسی حاکم کے سے اپنا تعارف کرانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا بڑے بڑے دولت مند آئے چلے گئے بعد میں کسی نے نام نہ پوچھا میں پوچھنا چاہتا ہوں آج اتنے لوگ ہیں میں ہاتھ پٹھ کے اگر ہاتھ اٹھا کے کہوں تم میں فریدی کون کون ہے تو فخر سے ہاتھ اٹھاؤ گے ہم فریدی ہیں ہم نظامی ہیں ہم جشتی ہیں ہم قادری ہیں ہم سورورتی ہیں میں یہ بات سمجھ گیا کہ دولت والوں کو جمانہ بھلا دیتا ہے محمد کے فقیر ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کے امیر ہوتے ہیں عزتیں تو ساری رسول کرم کا صدقہ ملتی ہیں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں لیکن آپ کی توجہ مجھے چاہیے پھر اس پر میں جملہ کہوں گا اور یہ جملہ اتنا پیارا ہے کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں ماذا اللہ رسول اللہ علیہ السلام پر موت اعاقہ ختم ہو گئے اور میں خاجہ احمد جمال چشتی صاحب کے حسن کی نظر یہ حسین جملہ کرنا چاہتا ہوں اور ساغر بھئی آپ بھی سنیں گے تو مدہ لیں گے ان زمانے والوں کو بتا دو جو ان پہ مر جائیں وہ نہیں مرتے اتنا قیمتی جملے پر بھی آپ سے سبحان اللہ نہ کہیں گئیں اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں تو پھر میں اگلی بات ارد کروں گا ارے ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے جو ان پہ مر جائیں وہ نہیں مرتے ان پہ مرنے والوں کو موت نہیں مارتی تو مصطفیٰ کا موت کیا بگاڑ چکتی ہے جو مصطفیٰ پہ مر گئے ماشاءاللہ آپ ذرا سوچ لیں آپ تو حضرت بابا صاحب کے سائے میں رہتے ہیں اور ہم سارے سائے میں رہتے ہیں بابا صاحب کا سائے اتنا مختصر نہیں ہے کہ جو ذلہ پاک بطن پر ہو یا صرف ذلہ اکاڑا پر ہو فرید صرف اکاڑے اور پاک بطن کا نہیں پوری کائنات کا فرید ہے ان کا سائے بھی بڑا دراز ہے میں نے تو بہت پہلے ایک دفعہ کہا تھا لوگ کہتے ہیں اچھا جو بابا صاحب کی چوکھٹ پہ چلا جائے وہ جنتی ہو جاتا ہے میں نے کہا چوکھٹ پہ تو کرم نوادی فرما کے بلا لے جس کو یہ اعزاد ہے جنتی ہونے کے لیے چوکھٹ پہ جانا ضروری نہیں ان کا ہونا ضروری ہے بندہ جہاں بھی ہو بابا صاحب کیا ہو آپ میں سے جو ہے بابا صاحب کا وہ تو بولے باقی کوئی نہ بولے بندہ جہاں بھی رہتا ہو وہ بابا صاحب کا ہو خواجہ قریب نواز کا ہو خوص پاک کا ہو اللہ کی قسم اٹھا کے گہ رہا ہوں محبت میں فاصلے کوئی شاہ نہیں ہوتے اگر دونچہ کھٹ میں نہیں آسکتا فرید کا سایہ تو تو دن پر آسکتا ہے ہم تو بڑے نسبتوں والے لوگ ہیں اور مجھے میں جب یہ حوصلہ مجھے ملتا ہے تو میں خود چشتی ہوں ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پر اور میرے اس حوصلے کو سنیے اور آپ کو بھی ہو تو کہہ دیں حضرت خواجہ غریب نواز حجمیری پاک نے فرمایا میں اس وقت تک جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گا جب تک سارے چشتی نہیں چلے جائیں گے اللہ محمد چاہتا ہوں آپ سے آپ میں سے جس کسی نے سلیپ کیا ہوا ہو نا کسی کو کہ کوئی ولی آپ کو نہیں بچا سکے گا وہ نہ بولیں اور جن کا پکا یقین ہو کہ ہمیں تو بچائیں گے وہ بولیں اونچی آواز سے بولیں اونچی آواز سے اور میں کبلا اس پر ایک جملہ کہہ رہا ہوں مجھ سے کوئی بندہ پوچھے نا مجھ سے کوئی بندہ پوچھے یہ دلیل کیوں ہے جی خواجہ غریب نواز نے کہہ دیا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے چشتی نہیں چلے جائیں گے آپ کو اگر یہ جملہ سمجھ آیا ہوتا تو اللہ کی قسم اونچی آواز سے بولتے ہیں اور اگر مجھ سے کچھ بندہ پوچھے نا غریب نواز اچھ میری کے اس اعلان کی تلیل کیا ہے میں نے کہا مولوی وہ تلیل دوں گا کبر تک ترپتا جائے گا اعلان اس کا ہے جسے برے سغیر پاک و ہند کی حکومت محمد عربی نے دی تھی اگر ان کی زبان پکی نہیں ہوگی تو اور کس کی ہوگی